امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ہم لوگ پارٹی لینڈ شاپ پہ گھر تھے اور وہاں پہ حسان اور حریم نے بہت زیادہ انجوائے کیا تو چلیں دیکھتے ہیں کہ شاپ کے اندر کیا کیا چیزیں تھی پارٹی لینڈ شاپ میں ڈیکوریشن، برٹے، پارٹی، نیو بیویز ہر چیز پارٹی سے بلیٹیڈ ہے اور بہت اچھی کوالٹی کی ہے یہ سٹوری سے ایکسپنسیو ہے لیکن آپ کو ہر چیز ایک ہی شاپ سے مل جاتی ہے اور بہترین کوالٹیز کی ہوتی ہے پہلے تو حسان صاحب نے جب لولی پاپ دیکھے ہیں تو حسان ان پہ فیدہ ہو گیا کہ بس مجھے یہ چاہیے بچپن میں آپ پیٹو پہ کارٹون دیکھتے ہوں گے سیزمیک سٹریٹ کے تو وہ سارے کریکٹرز انہوں نے ایک فرسٹ جو انٹر ہوتے ہی اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے ایک ٹرولی سی بنائی تھی یالو کرر کی اس کے اوپر سارے کریکٹر سیزمیک سٹریٹ کے رکھے ہوئے تھے then the cards برڈے cards نیو بی بی کارڈ بلونز everything it is in the shop وڈے ٹو بہت اچھے تھے چیزوں کے حسان تو کافی انجوائی کر رہا تھا اور میں بھی بہت انجوائی کر رہا تھا کلور کن سے لونی کا دکھنے بہت ہی پیارے لگتے ہیں میرا بھی دلگرہ تھا کہ میں یہ بہت چیز لے دوں حسان کو یہ لے دوں حرین کو یہ لے دوں ہے اور کینڈیز بچوں کے لیے اتنی اچھی تو نہیں ہوتی ہیں ان کے دانتی خراب ہوتے ہیں لیکن کیا کریں پھر یہ مجھے کینڈیز اچھے نہیں لیکن جو نورمل پپ اپ ہائپر پانڈا اور ہائپر سٹار وغیرہ میں جائیں تو وہاں پہ انسی پرائس تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن یہاں پہ تو زیادہ ہی پرائس میں لگی ہوئی تھی کیلیز جب میں نے چیک کی تو کیونکہ شاید وہ پارٹی لینڈ شاپ ہے ہر چیز پارٹی سے لیٹی دیا ہے پارٹی آئیٹرمز پارٹی ڈیکوریشن سب کچھ شاید یہی بچا تھی تو جناب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور کومنٹ اور سبسکرائب کریں میری چینل کو اور یہ دیکھیں اتنی پیاری پیاری کینڈلز ہی نا کچھ میں بناوا تھا فوٹبال شیپ کچھ میں پین بہت ہی کیوٹ کینڈلز ہی کچھ میں ڈک بناوا تھا کچھ میں ٹروفی رنگ لائٹ ٹائپ تھے بچوں کے لیے کلور فول پیپرز ویسے جس نے کسی نے والانٹین کے گفت کنا ای تنک وہ بھی یہاں سے مل جائے گا بہت ہی ویسے کیوٹ کیوٹ سے گفت اور ٹیڈی بیر سے ریبنز کینڈلز لائٹس میں دیکھ رہی تھی کہ ہمیں حریم اور حسان کی بردے پر کون سا کینڈل لینا چاہیے مجھے بس یہ والا کینڈل اچھا لگا تھا ای تنک یہ بیٹری اپریٹڈ تھا اور پینک کینڈلز یالو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کالرز کے شاپنگ پیکس جیسے آپ لے سکتے ہیں شاپنگ پیک کے اندر اچھے سے کیوٹ سے جس میں آپ گفت ڈال سکیں کیوٹ کیوٹ سے گرلز کے لیے جو ہوتے انکلرز بریس لیٹ ان کے لیے جو ہار ہوتے ہیں اس ٹائپ کے یہ ایک لائن کا کسٹیوم ٹائپ تھا کسٹیوم تو نہیں تھا ایسے کچھ تھا میٹس تھے چیزیں تھیں بہت ہی پیاری پیاری چیزیں لگ رہی تھی اور یہ تو بہت ہی کیوٹ تھے ون ریال کا شو تھا ایک کیوٹ سا پس ایسے ڈیکوریشن ہی سمجھ لیں یہ ٹائری بیر رکھا تھا لیکن جو شوز تھے یہ ڈیفرنٹ کلرز کے تھے وہ ون ریال ایج تھا اور یہ ٹیوریال کا چھوٹ چھوٹی سی کیوٹ سے باسکٹ سے بڑی ڈیکوریشن ماری وہ رکھیوں میں تھی ایک طرف سے میں حریم کو بھی چپ کرواری تھی تھوڑا رونے لگ جاتی ہے حریم بیچ میں تو پھر ہم نے ساست ویڈیو بھی بنا رہی تھی تو یوں نو تھوڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے لئے تو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں کتنے کیوٹ سے ٹیلی بیرز ہیں چیک کریں آپ سارا یہ پتھر کے تھے بچے تو ایسے ایک منٹ میں اس کو توڑ دیں گے پیسی فائز اتنی کیوٹ سے لگ رہے تھے میں بھی پیسی فائز ڈیکوریشن کے لئے تھے بہت ہی مجھے یہ کیوٹ لگے ان کا سائز تھا یہاں پہ بڑا لگ رہے لیکن بہت چھوٹا سائز تھا یہ بھی کچھ پارٹی سے ریلیٹری چیزیں تھیں ہسان بھی انچوائے کر رہا تھا ایک ٹیڈی پہ میں حریم کو پکڑا دی تھی وہ نیچے پھینکتے تھی پھر میں دوسرا دیتی تھی پھر وہ نیچے آ جاتا تک ابھی پاس رکھ لیتی تھی بچے بہت ہی موٹی ہوتے ہیں پھر ہم آگے گئے تو انہوں نے پارٹی لینڈ والوں نے کریکٹرس ہالوین کے بنایا ہوئے تھے یوں نے ہالوین تھا ایک دو دن پہلے تو یہ دیکھیں خوست بنائے ہوئے تھا اور اتنے سکیری شیپس ان کی شکلیں تھیں کہ میں آپ کو بتانے سکتی یہ چک کریں یہ تو بہت ہی خوفناک تھا پس جی یہ دیکھیں کس کس طرح کہ انہوں نے شکلیں بنائے ہوئے ہیں اور ہم ڈر رہے تھے ان کو دیکھیں اور حسان خوش بھی ہو رہا تھا لیکن حسان ڈر بھی رہا تھا تچ نہیں کر رہا تھا اور یہ تو مجھے سب سے زیادہ خوش خطرناک سا لگ رہا تھا صحیح زومبیز بنائے ہوئے تھے زومبیز ہالی موویز تو آپ نے دیکھی ہوں گی دیکھیں ہی وہ اس میں زومبیز کیسے چلتے ہو یہ دیکھیں آپ چیک کریں یہ بلکل زومبی تھا یہ وائٹ بڑے اچھے بس انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا پورا ایک کورنر جو تھا نا اس کے اندر سارا ہیلوین کریکٹرز بنائے ہوئے تھے سپیشلی ای ٹھنک ہیلوین کی دیکھتے ہوئے سارے زومبیز اور روتی خوفناک قسم کی شکلیں بنائی تھیں سب ایک کورنرز میں کھڑے کیے ہوئے تھے حریم کو اتنا پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کیا ہے تو اس لئے وہ تورام سے بیٹھی دیکھ رہی تھی بیسے میں نے بھی حریم کی ڈال لی ہے جب حریم نے ڈال دیکھیا تو اس سے ڈر جاتی ہے اور یہ ان کو دیکھ کے کچھ نہیں اس نے اتنا بودر نہیں کیا اس کو یہ چیک کریں آپ ذرا ایسے وہ وائٹ والا جس کے بلک ہے رہے وہ سب سے زیادہ خوفناک شکل کا تھا یہ چیک کریں آپ ذرا خوست اور پھر انہوں نے بیٹ جو چمگادر ہوتی ہے وہ بھی ہینکی ہوئی تھے اوپر پھر ہریم کو میں نے ایک شوز پکڑا دیا میں نے کہا چلو بیٹا اس سے آپ لے کریں پھر ایک بڑی کیوٹ سی کیپ تھی برڈے کی وہ ہم نے حسان کو میں نے کہا چلو یہ پہنے میں تو آج پچھے بنام پھر مجھے یہ کرون بہت پسند آیا میں نے کہا یہ ہریم کو پناتی میری پرنسز لگے گی بیٹی لیکن آپ کو پتہ ہے میری ہریم جاؤ ہے میری ہیرہ مانو یہ نہیں پہنتی کچھ بھی ہیر بینڈ، ہیر کیچرز کچھ نہیں پہنتی اس کو میں نے پنایا اس نے ایک سیکنڈ کے اندر اس کو پہننے ہی نہیں دے رہی تھی میں اس کو ہیٹس کے سر پر رکھ رہی تھی وہ نیچے دارٹ کو پھینک دیتی تھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہے ہیلوین پارٹی میں وہ تھوڑے آئس کی اوپر رگا دیتے ہیں ماسک جو ہوتے ہیں اور گلاسز کا اپس اس طرح کی سب چیزیں یہاں پر تھی فلارز بہت پیارے پیارے پڑے تھے ریبنز، بلونز ہاں میں سے تھوڑا ایکسپنسیو تھے پرٹی لینڈ کی شاپ پہ جانا ہے اس کو ایکی شاپ سے سب کچھ مل جائے گا تو یہ دیکھیں نیو پونڈ بیبیز کے لئے بلوز، تفور پوائز اور پھنک فور گرلز ہریم فل پوشی شرک تھی کہ میں پرام سے باہر نکر کے آجاؤں یہ دیکھیں یہ سب کوسٹیوم پڑے ہوئے تھے اور کوسٹیوم کو بہت پرائز تھی فور ہنڈرڈ ریال کا فائی ہنڈرڈ ریال کا کسٹیوم تھا پھر انہوں نے سپائیڈر بھی ہینک کیا ہوا تھا اسے حسان کوئی کوسٹیوم پسند آیا تھا فور ہنڈرڈ پرس سیانوز کی پرائز تھی میں ساتھ ساتھ پرائز میں بتاتی ہوں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہوگی کس شاپ میں کتنے کی کیا چیز مل رہی ہے اور اسے حساب سے اپنی شاپنگ کریں یا پلان کریں جانے کا یہ دیکھیں یہ ماوس تو مجھے بہت ہی پیسے بڑی بری شکل کے تھے یہ ماوس چاہتا ہے ہالوین کر کے زیادہ یعنی خطوناک سی شکل بنائی ہوئی تھی کچھ بچے کھڑے تھے شاپنگ کر رہے تھے بس کھڑے تھے بس چیزیں میں ایسے روتے بچے زیادہ ہیں ایسے شاپ میں جا کے مجھے یہ بھی لے دیں پھر میں نے کہا چلے حسان اب یہ ماس پہنگ کی درہ مجھے دکھائیں حسان نے مجھے درہی ماس پہنگ کی دکھایا اور بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا پھر میں نے ایک کیپ تھی اس کو میں نے کہا چلے میں یہ پہنے ہو تو میں تمہاری پکچر بناتی ہوں پھر اس نے ایک کیپ پہنی پھر میں اس کی پکچر بنائی اور شکل ایسی بناتا ہے نا وہ پھر ڈیفرنٹ فیس بنا رہا تھا بڑی ویسے کیوٹ کیوٹ سی کیپ پڑی تھی اگر آپ کو کوئی چاہیے کوئی فنکشن کے لیے یا پھر آپ کو کچھ اچھا چاہیے جہاں سے آپ کو ایک ہی شاپ سے سائی چیزیں ملیں تو آپ پارٹی لینڈ کو وزٹ کر سکتے ہیں یہ سعودی عرب میں خوبر میں ہے پارٹی لینڈ کی شاپ وہاں پہ میں کہی تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو کومنٹ بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اگر کچھ پوچھنا ہے تو کومنٹ کیجئے یہ کیا تھا یہ تو مجھے لگ رہا ہے کوئی جھاڑوں میں ہے یہ سوارڈ تھی سوارڈ حسان کو بہت پسند ہے تو اس نے میں سوڑا سوارڈ دیکھنے لگ گئی تھی پھر میں سائی سوارڈ سوگرہ چیک کی پھر جی ہم گئے تھے پارک میں پارک میں تو نہیں سی ہمارا جو کارنش ہے خوبر کارنش میں بچوں کے لئے سونگز لگئے ہیں سلائیڈز لگئے ہیں سونگز لگئے ہیں ہم نے وہاں وزٹ کیا فرائیڈے کو ویکنڈ ہوتا ہے ہمارا ہولیڈے ہوتا ہے تو ہم چھوٹی بارے دن دیکھ جاتے ہیں تو کافی بچے آئے ہوئے تھے اور پھر حسان نے وہاں بھی کافی انجوائے کیا پھر اسے ایک چھوٹا سا میں نے اس کا ویڈیو بنا لیا اور حریم جو تھی وہ تھوڑی ڈل ہو رہی تھی تو اس کو میں نے پرائیڈ میں ڈالا اور حسان کو میں ویڈیو بناتی جارہی تھی وہ کافی انجوائے کر رہا تھا اور بلکل کارنش کے سامنے آپ جا کے آپ نے واک کرنی ہے آپ کارنش پہ جا کے واک کر لیں اور بچوں کو یہاں جھولوں پر بٹھا دیں سوئنگ لیں سلائزیں بڑے اچھے ساف سترے سے نیچن کلین سے بنے ہوئے سینٹائز ضرور کروائیں بچوں کو پہلے ماسک بھی پناہ دیں اگر ماسک آپ کے بچے پہنتے ہیں تو بچے تو آپ کو بتا ہے پھر سلائز دیکھ کے بہت انجوائے کرتے ہیں لیکن حسان کو یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی پلے کرے اس کے ساتھ اس کو اچھا لگتا ہے کہ جیسے بچے جیسے بھاگن بھاگیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگیں پکڑیں مطلب وہ ایسے زیادہ انجوائے کرتا ہے اس کی بجائے کہ وہ سلائی بچے سلائیڈ لیتا رہے یا جھولے پہ بیٹھا یہ جیسے ایک دوسرے کو بچے پکڑتے ہیں اس کو یہ زیادہ پسند ہے اس طرح کی گیمز تو اب کیا کریں ہم پھر یہاں وہ پاتا ہے باہر کے تھوڑی کنٹریز میں یہی پرابرم ہے کہ لوگ کم انتہ جلتے ہیں ایک دوسرے سے اگر پاکستان ہو تو پھر آپ کے ریلیکٹیوز ہوتے ہیں فرنٹز زیادہ ہوتے ہیں فیاملی ہوتی ہے آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر آپ کے بچے بھی زیادہ خوش رہتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑی لائف کرونا کی وجہ سے اور بھی زیادہ آپ کسی سے زیادہ ملجل نہیں سکتے زیادہ سوشلائز نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے اور سکول بھی بند ہیں تو بچے زیادہ گھر میں بور ہو جاتے ہیں اب تو ویدر چینج ہو گیا ہے تو اب تو بچے باہر جا سکتے ہیں چار پانچ بجے کے قریب ایسے کلینیس کا بہت خیال رکھتے ہیں سعودیس مطلب یہاں پہ آپ کو بار بار جو ورکرز ہیں جس موسیلی بنگالی یا بنگالی ہی ہوتے ہیں انڈینس میں نہیں ہوتے تو آتے ہیں انہوں نے ایک موہ پکڑا ہوتا ہے بار بار نیچے کسی نے ریپر پھینکا بار کسی نے جوس پھینکا بار وارٹل کچھ بھی ہوگا وہ اس کو اٹھائیں گے اور کلین کریں گے یہ یہاں کا ایک پلس پوائنٹ ہے ہمیں سکتے ہیں بچے تو پھر بہت انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں سلائٹ میں اور ہوپ فن کرتے ہیں سلائٹ بھی ایسے بڑی بڑی سی بنائی ہوئی ہیں اب تو رنگ سلائٹ آگئے ہیں اندر سے اندر سے اندر سے اندر سے بڑی سی بڑی سی بنائی ہوئی ہیں کئی بار تو بچہ اندر سٹک ہو جاتا ہے تو ماں باپ سوچتے ہیں کہاں پھنس گیا بچہ اندر سے میں نے کہا میں آپ کو ذرا سے مندر بھی دکھا دوں اس لیے میں نے ذرا زوم کیا تھا کہ دیکھیں کتنے زبدس لگ رہا ہے اور پتہ ہے گھر میں سے لوگ لے چیزیں بنا کر لیا تھے ہیں جیسے میں بھی کافی کچھ کھانے پینے کی چیز کچھ برگر کچھ یہاں سے مل جاتے ہیں پر مک ڈونٹ بلکل پاس ہے اس کے کارنش پر تو وہاں سے مک ڈونٹ لے لیں اور یا پھر گھر اپنے لیے بریانی شہدانی کچھ کافی شاپی کچھ بنا کے لے آئیں اور یہاں سمندر کے سامنے بیٹھ کے جب بچے کھیل کے فارغ ہو جائیں پھر آپ کھائیں انجوائی کریں مجھے بیسے ایسے کے فلور پسند ہے جس میں جیسے یہ بلکل صاف ستراسہ ہے ورنہ کچھ سنگز ہوتے ہیں جن کی نیچے مٹی لگی ہوتی ہے جھولے ہوتے ہیں جو مٹی والی جگہ پر ریت ہوتی ہے سینڈ ہوتی ہے جہاں پر تو وہاں پھر بچوں کے پھر سینڈ بیسے بچوں کے لئے ٹھیک ہے بری چیز نہیں ہے ضرور بچوں کو کھیلنا چاہیے سینڈ میں تو وہاں پھر بچے جو ہیں پھر بالکل سینڈ سے سارے شوز ٹانگیں ہاتھ پاؤں سب کچھ گندہ کر دیتے ہیں گھر میں آکر وہ صفائی کریں الگ سے آپ اور پھر بچے بھی پہلے اس کو شاور دیں اور پھر اس کے سارے کپڑے اور سب کچھ چینج کر رہے ہیں میکنی ایسے کہ جھولے ٹھیک ہے اس میں چلو بچہ زیادہ گندہ نہیں ہوتا بس تھوڑا سا اس کو ذرا پہوش کرنا پہتا ہے یہ میری مانو بلی جو تھی ماما کو دیکھیں تھوڑا سمائل کر رہی تھی چینج یہ ایک چھوٹا سمینے کا ٹرپ ہے تو میں اس کی آپ کو دکھاتی ہوں ویڈیو پہلے ہم پارٹی لینڈ گئے پھر ہم سلائبز پہ گئے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ میری چینج کو ضرور کومنٹ لائک اور سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں پھر ایک ٹیٹر کی اوپر حسان بیٹھ رہا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا ہے چلی جی ایک ویڈیو کا ہوتا ہے قدم دی اینڈ تو اپنا خیال رکھیں اور دو ہمیں یاد دکھیں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ 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 موسیقی